کون سے بلڈ گروپ والے افراد کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنے خوفٹ میں لپیٹ رکھا ہے جبکہ چین نے زبردست اقدامات کے باعث اسے شکست دینا شروع کر دی ہے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جبکہ پاکستانی حکومت بھی اس سے نبرد ازما ہے اور وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز قوم سے خطاب بھی کیا تھا چین کے سب سے زیادہ متاثرہ شہر وہان میں ہونے والی ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ بلڈ گروپ اے والے افراد کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے سب سے زیادہ امکانات ہیں جبکہ دوسری طرف جن افراد کا بلڈ گروپ او ہے ان کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے کم امکانات ہیں یہ انکشاف چین میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد پر کی جانے والی تحقیق دوران ہوا ہے تحقیق مطابق وہان کی عبادی میں چوتھی فیصد لوگوں میں بلڈ گروپ او پایا جاتا ہے جبکہ بلڈ گروپ اے رکھنے والے لوگوں کی شرعہ بتی فیصد ہے کرونا وائرس سے متاثرہ فراد کی فرست میں جن لوگوں کا بلڈ گروپ او تھا ان کی شرعہ پچی فیصد رہی جبکہ دوسری جانب بلڈ گروپ اے والے فراد کی شرعہ کتالی فیصد تھی چین کے صوبے حبائے میں تین حسبتالوں سے محققین نے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے 2,113 افراد کے نمونے حاصل کیے جن میں وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے 206 افراد بھی شامل تھے تحقیق دوران ان افراد کے نمونوں کا موازنہ وہان میں ہی مجود 3,694 صحت مند افراد کے نمونوں کے ساتھ کیا گیا جو کہ اسی علاقے میں رہ رہے تھے مرنے والے 206 افراد میں 85 کا بلڈ گروپ اے تھا جو کہ مجموعی ہلاکتوں کا کتالی فیصد ہے جبکہ وائرس کے باعث مرنے والوں میں صرف 52 افراد ایسے تھے جن کا بلڈ گروپ او تھا جو کہ مواد کا ایک چتھائی تھا اور مواد کا 50 فیصد بنتا ہے چین کے 11 ملین کی عبادی والے شہر وہان میں 4 فیصد لوگ ایسے ہیں جن کا بلڈ گروپ اے ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بلڈ گروپ اے والے افراد کو اپنا زیادہ خیار رکھنے کی ضرورت ہے تاں کہ وائرس سے متاثر ہونے کے مکانات کم سے کم ہوں کرونا وائرس سے متاثر افراد جن کا بلڈ گروپ اے ہے انہیں ممکنہ طور پر زیادہ نگرانی اور جارہنہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے تحقیق کے مطابق چین میں بشمول اموات وائرس سے متاثر ہونے والے تمام افراد میں سے جن افراد کا بلڈ گروپ اے تھا ان کی شرعہ 30 فیصد رہی جبکہ بلڈ گروپ اے والے فراد کی تداد 26 فیصد تھی لیبارٹری آف اکسپیرمنٹل ہیمارٹولوجی کے محقق گاؤ ینگ دائی نے ساؤ چائنہ مارنگ پوسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تحقیق ممکنہ طور پر تب ہی حکام کے لیے مددگار ثابت ہو لیکن عام شہریوں کو اس اداد و شمار کو بہت زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بلڈ گروپ اے ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں کیونکہ اس سے یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سو فیصد کرونا سے متاثر ہوں گے اور اگر آپ کا بلڈ گروپ او ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بلکل مفوض ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر احتیار کریں اور اپنے ہاتھ اچھی طرح دوئیں خبر رہنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پولیٹکس 24 کے سبسکرائبر بننا نہ بھولیے ایسی ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو کی اللہ حافظ